پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین یبیتون لربیہم سجدوں و قیامہ یہ سور فرقان کے آیت نمبر 64 ہے اس میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی ایک صفت بیان کی وہ یہ کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں عزیز بھائیوں دوستوں یہ بابرکت مہینہ چل رہا تھا جو بالکل اپنے اختتام پر ہے رمضان البارک کا یہ عظیم مہینہ ختم ہونے والا ہے اور آدھے سے زیادہ رمضان تیزی سے گزر چکا بس کچھ دن بچے ہیں اس میں رمضان مکمل ہو جائے گا مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے حقیقت میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی جیسی ہمیں کرنی چاہیے تھی کیا ہم نے اللہ رب العالمین کو رازی کرنے کی کوشش کی اگر نہیں کی ہے تو جو بچے ہوئے ایام ہیں انہیں غریمت سمجھئے اور جیسے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے لیے اجلہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں تو یہ آخر کے جو ایام ہیں آخر کے جو لمحات ہیں یہ بہت عظیم ہیں یہ بہت اہم ہیں خصوصاً جو تاقراتیں جن تاقراتوں سے ہم گزر چکے یہ بہت عظیم ہیں ہمیں ان میں جاک کر کے خصوصاً اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنی چاہیے ہمیں راتوں میں قیام کرنا چاہیے ہمیں اللہ کے لیے سجدے کرنے چاہیے ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے یہ وقت ہے مانگنے کا طلب کرنے کا اور اگر آپ سمجھ لیں اگر ہم نے اس رمضان مبارک کو پانے کے باوجود اگر ہم اللہ کو راضی نہ کر پائے اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا یہ خود پیارے نبی نے کہا آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع حدیث اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اس میں اپنی مغفرت نہ کروا پائے کس طرح کی الفاظ کہے ہیں اللہ کے نبی نے کس طرح کی بدعائیں دی ہیں آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الادب المفرد اس کی ایک صحیح روایت ہے جس میں امام بخاری نے نقل کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لا کہ بدبخت ہے وہ شخص بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا اس میں اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا بڑا بدبخت ہے وہ شخص اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کی نبی نے ایسے شخص کے لئے کہا رَغِمَا أَن فُمْرِئِمْ ایسے آدمی کی ناخا قالود ہو یعنی وہ حلاق ہو وہ برباد ہو وہ تباہ ہو جائے اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کی نبی نے فرمایا بَعُودَ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو آئے ہیں الگ الگ الفاظ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جو ہے ایسے شخص کو بددعائیں دی ہے ایسے ہی شخص کو الفاظ کہیں کہ وہ برباد ہو وہ بدبخت ہے ہاں اسی طرح سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے جو رمضان و نبارک کا مہنہ پا لے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو عزیز بھائیوں دوستوں مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بس کچھ دنوں میں یہ مینہ مجھ سے اور آپ سے رخصت ہو جائے گا یہ مینہ چلا جائے گا پتہ نہیں اگلا رمضان ملے نہ ملے تو کیا ہم نے اس میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی کیا ہم نے اللہ رب العالمین سے اس میں مغفرت کی دعائیں کی لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آتھ کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آتھ کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ دیکھئے کہ جب میرا بند آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دو کہ میں قریب ہوں اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے جو ہے جب میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اللہ تعالی نے کہا کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں پوری آیات جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے روزے کے احکامات کو بیان کی تو مفسرین نے کہا کہ یہ بتاتا ہے اس آیات کا درمیان میں آنا یہ بتاتا ہے کہ رمضان میں دعا کی کتنی اہمیت ہے لہذا کثرت سے دعا کیجئے خصوصاً اپنے والدین کے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے اگر وہ وفات پات چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے اگر وہ دنیا میں ہے تو ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کیجئے خصوصاً وہ اذکار وہ وضائف جو قرآن مجید میں وارد ہے والدین کے لیے اس کو کثرت سے پڑھئے جیسے ایک دعا اللہ تعالی نے سکھائی رب غفر لی والدی والی المؤمنین یوم یقوم الحساب کہہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مؤمنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے یہ دعا پڑھنا چاہیے انسان کو اپنے والدین کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے ان کی مغفرت کی دعا ان کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے اس طرح کے کئی الفاظ کئی دعایں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سکھائی ہے جس کو وظائف کے طور پر ہم پڑھ سکتے ہیں جیسے ایک اور دعا اللہ تعالی نے سورہ نوح میں جو اللہ تعالی نے کہا رب غفر لی والی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنون ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین اللہ تبارا کہ اے میرے پروردگار تم مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی اماندار میرے گھر میں آئے اور تمام مؤمن مردوں کو اور کل اماندار عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا یعنی یہ جو دعا اللہ رب العالمین نے سکھا یہ بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ جو ہم سے رخصت ہونے والا ہے اس کو ہم دعاوں کے ساتھ عبادات کے ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ ہم اس مہینے کو رخصت کریں تاکہ اس کا مکمل جو فائدہ ہے حقیقی جو فائدہ ہے وہ میں اور آپ حاصل کر سکے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کے لئے بس اتنا انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ